بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے نیو جاب لے کر رہی ہوں جو کہ میزان بینک میں جاب آئی ہوئے ہیں جس میں آپ پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کون سی جاب آئی ہوئے ہیں کتنی جاب آئی ہوئے ہیں اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے ساری ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں اس لئے دوستو ویڈیو کو پورا واج کرنا ہے اپنے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا ہے دوستو اس میں جاب آئی ہوئے ہیں ریلیشنشپ اسوسیئیٹ کریڈڈ کی جاب ہے اور یہاں پر الیجبیلیٹی کریٹیریا دیکھ سکتے ہیں منیمم آپ کے پاس سولہ یار ایڈوکیشن ہونی چاہیے اس کے بعد نیچٹ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں ایج لیمیٹ بھی منشن ہے اس کے بعد ایج ریلیکسیشن بھی یہاں پر منشن ہے اور یہاں پر کمپنسنشن اور بینیفیٹ جو آپ کو دیں گے وہ بھی یہاں پر مائچ کر سکتے ہیں اور اس میں فریش والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور ایکسپیرنس رکھتے ہیں تو بھی یہاں پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کی مزید انسٹرکشن آپ نے ریڈ کر لینی ہے اور ان کا جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہے دوستو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دوستو اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے گوگل کروم پر آ جانا ہے اور یہاں پر آپ نے ایک ویب سیٹ ساج کا لینی ہے ویب سیٹ کا نام ہے الارٹ جابز نیکسٹ ڈاٹ کم جب گوگل پر ساج کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کے ایک ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی اور یہاں پر آنے کے بعد یہاں پر دیکھیں دوستو آپ کے سامنے فسٹ افال یہ جاب آئیو این یو میزان بینک جاب دوہزار چوبیس اور یہاں پر آپ اس کا ایٹ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر جو ہے یہ ریڈ مور کا اپشن ہے تو آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے یہاں پر دیکھیں دوستو ریڈ مور کا اپشن ہے تو آپ اس پہ کلک کریں گے تو جب کلک کریں گے تو یہاں پر اس کی مزید ڈیٹیل یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ایٹ آپ کے سامنے ہے یہاں پر اپنی کالیفیکیشن وغیرہ میچ کر سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا نیچ آئیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک اور اپشن نظر آئے گا یہاں پر تھوڑا لاسٹ میں آئیں گے تو یہاں پر آپ کو اپشن آزر آئے گا کیریئر کا تو آپ نے کیریئر کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جب کیریئر کے اپشن پر کلک کریں گے دوستو آپ کے سامنے جو ہے نیکسٹ پیج اوپن ہو جائے گا جہاں پر یہ جاب آئی ہوئے ہیں یعنی کہ میزان بینک کی جو رینلز بیپ سیٹ ہے وہاں پر آ جائیں گے اور یہاں پر یہ جاب آئی ہوئے ہیں ریلیشن سے بیسوسیٹ کرییڈٹ کی جاب ہیں اس کے بعد مزید بھی یہاں پر آپ کے سامنے جاب آویلیبل ہیں اگر ان پر آپ لئے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہاں پر جو ہے ریلیشن سے بیسوسیٹ کی جاب ہیں تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جب اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے یہ ڈیٹیل آگیا ہے یہاں پر کولیفیکیشن وغیرہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایج لیمیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا نیچ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو جو ہے کی رسپوسبلیٹی وغیرہ ملے گی اس کے بعد تھوڑا سا نیچ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک اور اپشن دیکھنے کو ملے گا یہاں پر دیکھیں دوستو یہ ڈیٹیل بھی دیکھنے کو ملے گی آپ یہاں پر اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کالیفیکیشن وغیرہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور ساری ڈیٹیل دیکھنے کے بعد آپ نے یہاں پر اپلائی نو کا اپشن ہے تو آپ نے اپلائی نو کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جب اپلائی نو کے اپشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر کہے گا کہ اپنا ایمیل آڈریس دیں تو یہاں پر اپنا ایمیل آڈریس انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر نیکسٹ کا اپشن ہے تو نیکسٹ کے اپشن پر کلک کر دیں گے جب نیکسٹ کے اپشن پر کلک کریں گے دوستو آپ کے سامنے اس طرح کا جو ہے آپ جو ایمیل دیں گے اسی پر ایک کوڈ آئے گا تیریفیکیشن کوڈ جس کو آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ویریفیک کی اپشن پر کلیک کر دینا ہے جب ویریفیک کی اپشن پر کلیک کریں گے تو دوستو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر آپ نے یہ فارم کو فیل کر لینا ہے کیسے کرنا ہے سب سے پہلے کنٹیکٹ انفرمیشن دینی ہے ٹائٹل سلیک کر لینا ہے کہ آپ مسٹر ہیں میسز ہیں جو بھی ہیں یہاں پر آپ سلیک کر سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا نہیں چاہیں گے تو یہاں پر آپ نے فاسٹ نیم دینا ہے میڈر نیم اس کے بعد آپ نے یہاں پر لاسٹ نیم انٹر کرنا ہے اس کے بعد فادر نیم آپ نے اپو کا نام لکھنا ہے اس کے بعد ایمیل اڈرس دینی ہے اس کے بعد ری انٹر ایمیل اڈرس یعنی کہ دوبارہ وہی ایمیل اڈرس دینی ہے اس کے بعد فون نمبر انٹر کرنا ہے اس کے بعد الٹرنیٹ کنٹیکٹ نمبر یعنی کہ کوئی دوسرا نمبر دینا چاہیں یعنی کہ آپ جو ہے گھر کا نمبر دینا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد نایسٹی یہاں پر ڈائیویسٹی انفارمیشن ہے سب سے پہلے جینڈر سلیک کر لیں گے کہ آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں تو آپ نے ایک کو سلیک کر لینا ہے اس کے بعد موریٹر سٹیٹس بتائیں گے کہ آپ سنگل ہیں یا میریڈ ہیں تو یہاں پر آپ اپنا سلیک کر سکتے ہیں اس کے بعد اڈریس لکھنا ہے اڈریس میں آپ نے سب سے پہلے کنٹری چوز کر لینا ہے کہ آپ کا کنٹری کون سا ہے اس کے بعد پرونس صوبہ افنا سلیک کر لینا ہے اس کے بعد سیٹی افنا شہر لکھنا ہے اس کے بعد اڈریس لائن وان ہے یعنی کہ یہاں پر تین قسم کے آپ اڈریس دے سکتے ہیں پوسٹل اڈریس جو ہے پرمنت اڈریس اور جو ہے پریزنٹ اڈریس یہاں پر آپ تین قسم کے اڈریس دے سکتے ہیں اگر ایک ہی اڈریس آئی ڈی کارڈ والا دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر تھوڑا سا آئیں گے تو پوسٹل کوڈ ہے پوسٹل کوڈ یعنی کہ آپ کا ڈاک کا جو کوڈ ہوتا ہے وہ انٹر کرنا ہے اگر نہیں آتا تو گوگل کر سکتے ہیں وہاں پر آ جائے گا وہ انٹر کر دینا ہے اس کے بعد نیکسٹ سنسیٹیو پرسنل انفرمیشن ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ڈیٹ آف برث انٹر کرنا ہے اس کے بعد دوستو ایڈ نیشنل ایڈنٹی فائر ہے تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جب اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر اپنا نیشنل ایڈنٹی فائر ہے یعنی کہ آپ نے سب سے پہلے اپنا کنٹری چوز کر لینا اس کے بعد نیشنل آئیڈی ٹائپ ہے تو یہاں پر آپ نے آئیڈی ٹائپ بتانی ہے کہ آپ کا جو آئیڈی کارڈ ہے کمپیوٹرائز آئیڈی کارڈ ہے یا آپ نے ایک کو چوز کر لینا ہے اس کے بعد نیشنل آئیڈی آپ نے بتانی ہے یعنی کہ اپنا آئی ڈی کا نمبر انٹر کرنا ہے اس کے بعد ایشو ڈیٹ آپ نے آئی ڈی کارڈ کے ایشو ڈیٹ بتانی ہے اس کے بعد ایکسپیری ڈیٹ آپ نے آئی ڈی کارڈ کے ایسپیری ڈیٹ بتانی ہے اس کے بعد نیکسٹ پلیس آف ایشو یعنی کہ کہاں پر آپ کا آئی ڈی کارڈ ایشو آپ وہ انٹر کریں گے اس کے بعد آپ نے دن کے اپشن پر کلک کریں گے تو آپ کا یہ انفارمیشن بھی سیل ہو جائے گی اس کے بعد نیچٹ ہے اکیڈمک پروفیشنل کوالیفیکیشن تو یہاں پر آپ نے اپنی کوالیفیکیشن ایڈ کرنی ہے ایڈ ایڈوکیشن کے اپشن پر کلک کریں گے سب سے کلے اپنی ڈیگری چوز کر لیں گے اس کے بعد اس کے میجر سبجیکٹ جو ہے مین سبجیکٹ وہ انٹر کریں گے اس کے بعد انسٹیٹوٹ ادارے کا نام بتائیں گے جہاں سے آپ نے ڈیگری کی اس کے بعد سٹارڈیٹ کب شروع کی تھی اس کے بعد انٹرڈیٹ کب ختم کی اس کے بعد ایڈوکیشن لیول ہے یعنی کہ آپ نے ڈیگری کا لیول بتانا ہے کہ آپ کی ڈیگری کا لیول کیا ہے یعنی کہ ماسٹر لیول ہے یا پھر گریجویشن لیول ہے تو یہاں پر آپ نے ایک کو چوز کر لینا اس کے بعد نیچٹ کنٹری اپنا بتانا ہے جہاں سے آپ نے ڈیگری کی سیٹی شائر بتانا ہے جہاں سے آپ نے ڈیگری کی اس کے بعد ایوریج گریڈ بتانا ہے اور نیکسٹ آپ نے جو ہے سی جی بھی بتانی ہے کہ آپ کی ڈگری کی سی جی بھی کیا ہے اس کے بعد کمنٹ آپ نے ڈگری کے بارے میں تھوڑی بہت انفارمیشن دے گئے اس کے بعد سٹیٹس ہے یعنی کہ آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہے یا پھر نہیں ہے تو یہاں پر آپ نے ایک کو چوز کر لینا ہے اس کے بعد ہائیسٹ ایجوکیشن نیول اپنا بتانا ہے یعنی کہ آپ جو انفارمیشن دے رہے ہیں جس ڈگری کا تو وہ ہائیسٹ ڈگری ہے یا پھر نہیں ہے تو یہ سو نو میں جواب دیں گے اس کے بعد دن کے اپشن پر کلک کریں گے تو آپ کی یہ انفارمیشن بھی سیو ہو جائے گی اس کے بعد ورک ایکسپیرنس ہے ورک ایکسپیرنس میں آپ نے ایڈ ایکسپیرنس کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جب اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آرگنیشن یعنی کہ اپنے اداری کا نام بتائیں گے جہاں پر آپ پہلے جاب کرتے تھے آپ کرتے رہے ہیں تو آپ اس کا نام دیں گے اس کے بعد نیکسٹ جاب ٹائٹل جو آپ پہلے کرتے تھے سٹار ڈیڈ کب شروع کی تھی اینڈیڈ کب ختم کی اس کے بعد نیکسٹ کنٹری اپنا بتانا ہے جہاں پر وہ جاب کرتے تھے سی ٹی شہر بتانا ہے رسپونسبیلیٹی بتانی ہے اپنی اس کے بعد لاس سیلری یہاں پر انٹر کرنی ہے جو آپ پہلے لیتے تھے اس کے بعد نیکسٹ دن کے اپشن پر کلک کریں گے تو آپ کی یہ انفرمیشن بھی سیو ہو جائے گی اگر آپ ایکسپیرنس دینا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ وہ دیں گے اگر ایکسپیرنس رکھتے ہیں تو اگر نہیں رکھتے فریش ہیں تو آپ اس پورشن کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اس کے بعد رکھتا ہے اپلیکیشن کوشن تو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آپ حافظ قرآن ہیں تو یس اور نو میں جواب دیں گے اس کے بعد رکھتا ہے اینی ریلیٹیو اینڈ ایم بیل یعنی کہ میزان بینک میں اگر کوئی آپ کا رشتہ دار جو ہے جا آپ کرتا ہے یس اور نو میں جواب دیں گے اس کے بعد آر یو اتار سنیزامی تو یہاں پر کہہ رہا گیا اگر داس سنیزامی کا کوئس کیا ہوا ہے تو یس اور نو میں جواب دیں اس کے بعد دو یو پر اینی فیزیکل ڈیسیبیلیٹی یعنی کہ اگر آپ معذور ہیں تو یس کریں اگر نہیں ہیں تو نو کر دیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر آئی ایگری ٹو دا ریسیو مارکننگ کمیونکیشن کے اپشن پر کلک کر کے آپ نے ساب میٹ کے اپشن پر کلک کر دیں گے تو آپ کا یہاں پر مکمل طور پر اپلائی ہو جائے گا اور آپ کو ای میل آ جائے گا کہ یہاں پر مکمل طور پر اپلائی ہو چکا ہے تو اس طرح دوستو آپ نے اپلائی کرنا ہے اس طرح آپ نے میزان بینک میں جاب حاصل کرنی ہے دوستو یہ تھی جاب کے آج کے نیو انفرمیشن مزید جاب کے لئے آپ تک انفرمیشن روزانہ ڈیٹیل کے ساتھ پہنچتی رہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن کو بھی تب آ دیں مجھے دیجئے اجازہ دوستو اللہ حافظ